والصلاة والسلام علی اشرف الامریا والمرسلین نبینا محمد معلالی واصحابی اجمین اما بعد قال اللہ تعالی عوض باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَنَا نِعْبُدُ اللَّهَ وَإِسْتَنِبُ الطَّاعُوتِ آپ جانتے ہیں کل کے درس میں ہم نے نوجوانوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے نوجوان کیا ہوتے ہیں اور کیا صورتحالہ وہ بتائی تھی آج کے درس میں ہم یہ بتائیں گے کہ نوجوانوں کی تربیت میں سب سے پہلے کس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے نوجوانوں کو اگر ہم صدارنا چاہتے ہیں لمبے لمبے پروگرام عظیم الشان بڑے بڑے گرونڈ میں پروگرام کرنے سے پہلے ہمیں تربیت کی وہ قیفیت کو اپنانا چاہیے جس کو اللہ تعالی نے حکم دیا اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے تو سب سے پہلے نوجوانوں کی عقیدے کو درست کرو اگر آپ عقیدے کو درست کریں گے ماشاءاللہ ہم کے اندر ایمان آ جائے گا ساری غلطت ختم ہو جائے گی یہ سب سے اہم بات ہے ہم نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی ایک آیت پڑھی اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے ہم نے مختلف عدوار میں رسولوں کو بھیجا تو تمام رسولوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم یہ کا اللہ عبارت کرو اور بتوں کی عبادت سے دور رہو آپ جانتے ہیں عقیدے توحید لا الہ الا اللہ کی ادایت بہت بڑی نعمت ہے اس کی تبلیغ کے لئے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا رسولوں کو بھیجا کتابیں اتاری اور آپ جانتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہر نبی نے ماشاءاللہ اپنے قوم کو عقیدے توحید کی طرح توجہ دلائی حضرت نو علیہ السلام کو دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو ہر ایک نے کیا کہا یا قوم اعبداللہ مالکم من الہ ان غیر اے میری قوم کے لوگو تم یہ کہا اللہ کی عبارت کرو اللہ کی علاوہ تمہارے لئے کوئی معبود نہیں آپ جانتے ہیں دنیا کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہیں اور دنیا کے سب سے پہلے رسول ہیں حضرت نوح اور دونوں میں فرق ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو عقیدہ تحوید کی طرف بلائیا اور اپنی بیوی کو بلائیا مگر بیٹا بھی نہیں مانا کہا جو ہے مام مطلب ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی نہیں مانی اللہ تعالیٰ سورہ حود میں اور سورہ تحریم میں فرماتا ہے دونوں کفر کی حالت میں نوزم اللہ جہنم میں چلے گئے تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے نبی اپنے بیوی کو اور بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بھی ماشاءاللہ اپنی تربیت کیسے کرے معلوم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو جانتے ہیں میں سمجھتا ہوں قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ نبی ہیں دوسرے نمبر پر اگر کسی کا ذکر تو موسیٰ علیہ السلام ہے تیسرے نمبر پر اگر کسی کا ذکر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کا جو بات تھا وہ آذر تھا بدھ بناتا تھا بڑا پنڈت تھا مگر ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ہفارت پر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد رکھو ایک آدمی عرب میں رہ کر اپنے عقیدے کی ہفارت کا بلہ تو کوئی کمال نہیں ہے ایسے ماحول میں جہاں اللہ کے علاوہ سر دنیا کے ہر کنکر کے سامنے جھکتے ہیں بدھ پرستی ہے اور ہر جو شخصیت پرستی ہے یہ کفریہ مشرکانہ ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت یہ اصل میں کمال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے لگے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَا نَعْبُدَ الْأَسْنَامَ اے اللہ تم مجھے اور میرے بچوں کو بھتوں کی عبادت سے بچا لیں یہ دعا کیوں کی ایسے معلوم ہوتا ہے ابراہیم کو شاید اپنے دل میں ایسے لگا اگر میں اپنے عقیدے کی اور اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت نہیں کریا تو حضرت اسماعیل اور اسحاق یہ دونوں میرے بچے باپ کو چھوڑ کر دادا کے نقش قدم پر چلے گئے تو نعوذ باللہ خراب ہو جاتے یہ جب باپ اپنے اللہ عظم پیغمبر اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کر سکتا ہے تو ہم میں سے ہر یہ کو کرنا چاہئے آپ کو بتاتا ہوں دیکھو ماشاءاللہ یہ سونے کی کڑی کیسی تھی حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسی طریقے سے حضرت اسماعیل کے ساتھ یعقوب یعقوب کے بیٹے یوسف اللہ اکبر یہ کیا ہوا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے جہل میں ڈالا گیا تو کیا کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں یوسف علیہ السلام کیا کرے اپنے قیدیوں کو ماشاءاللہ عقید توحید کی طرح دعوت دینا نہ گئے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں آج کی درس کی سب سے اہم چیز ہے سال حسیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں جو لوگ کفر میں شرق میں بدد و خرافتہ پڑے رہتے ہیں ایسے لوگوں کی حضرت نہیں ہوتی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو دیکھو سب سے بہترین مثال ہے محمد بن عبدالوہب رحیم اللہ کی اہل حدیثوں کو صلیفیان کو لوگ وہاں بلگی گالی دیتے ہیں کیا بولتے ہیں بولتو محمد بن عبدالوہب رحیم اللہ عرب میں پیدا ہوئے ان کو بولتے ہیں وہ پانچمہ امام انہوں پانچمہ امام نہیں ہوں حالانکہ ایک عقید توہید کا ماشاءاللہ کام گئے آج بھی سعودی عرب میں اگر کوئی مفتی بننا بولے تو محمد بن عبدالوہب رحیم اللہ کے خاندان صحیح ہونا اور علماء یہی بتاتے ہیں ماشاءاللہ دنیا میں علماء کا سب سے بڑا خاندان اگر کوئی ہے تو ماشاءاللہ وہ محمد بن عبدالوہب رحیم اللہ کا ہے ان کا بہت بڑا کارنامہ کیا تھا انہوں نے ماشاءاللہ بادشاہوں کو توہید پرس بنایا آپ جانتے ہیں یہ بات بولنے کی بھی ہے محمد بن سلمان جو ہے چند دن پہلے چند مہینوں پہلے دلی آئے تو جانتے ہیں شاید کوئی کانفرنس ہوئی تھی اس موقع پر تو اس کانفرنس میں جتنے لوگ آئے تھے سب کو گاندی کی خبر کے بس لے جائے گیا مگر محمد بن عبدالوہب رحیم اللہ نہیں جا سکے کیوں نہیں گئے اصل میں وہ محمد بن عبدالوہب رحیم اللہ کی دعوتی کوششیں ہیں انہوں نے توہید پرس بنایا بادشاہوں کو آج عرب میں جو توہید کا نور ہے وہ اصل میں محمد بن عبدالوہب رحیم اللہ کی دعوتی کوششوں کا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آج ہندوستان میں آپ علماء کے سے بیٹھتے تو وہ آپ کو عقیدہ نہیں ملتا عرب لوگوں میں اور ڈریور شد جو عقیدہ ہے وہ یہاں علماء کا نہیں ہے لہٰذا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ صحابہ اکرام سے پہلے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ایسے ایسے افراد پیدا فرمائے اگر آدمی توہید پرس ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کے عقیدے کی حفرت فرماتا ہے بہرحال مختصر وقت ہے میں آپ کے یہ بتاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو کیا آپ نے اپنے صحابہ کو نماز سکھائی روزہ زکاة یہ سب مدینی کی چیزیں ہیں اگرچہ نماز مکہ زمانے کے آخری زمانے میں فرض ہو گئی تھی مگر تیرہ سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی پر چھ سورتیں ادھری مکی مگر ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توہید پر زور دیا چنانچہ صفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں وہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے ایسی شارٹ نصیحت کرو آپ کے بعد دنیا میں کسی آدمی سے میں نصیحت پوچھنا چنی اللہ کے نبی فرماتے اے صفیان تم بولو میں اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جم گیا اللہ اکبر کیا ایمان تابو وکر رضی اللہ عنہ امر کا کیا ایمان تھا آپ جانتے ہیں امر رضی اللہ عنہ جس راستے سے چلتے شیطان ان کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا تھا کیا سبب تھا یہ سبب یہ تھا اللہ میں ابن حجر کہتے ہیں ان کے عقیدے سے شیطان بھی چھمکتا تھا اللہ اکبر اور اس طرح سے آپ دیکھیں بلال رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معزن کیسے تھے دیکھنے میں بلال کالے کلوٹے مگر ایمان مگر دل کیا تھا ایمان سے منور تھا جب حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال کو دیکھا ان کا وہ آقا تھا ان کو تکلیف دیتا تھا آپ کو بتاتا ہوں بغیر چپل کے وشاکہ پٹنم کی کسی بھی گلے میں ایک چار قدم چلونا دیکھیں گے ذرا تصور کرو یہ پھر حضرت بلال کا کیا حال ہوا ہوگا مکہ کی گرمی ہوتی ہے پچاس دگری وہاں ننگا کر کے رسی بان کے مکہ کی گرم ریت پر لٹانا بلتوں کے معمولی ہے نہیں ہے یہ اسی کے بغیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے ما شاء اللہ پیسے سے لے کر خرید کر آزاد کر دیا دیکھو کالے کلوٹے بلال کا درجہ کیا ہے عمر کی زبانی اگر تعریف سننا ہے تو سنو بولتے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں مگر بلال بھی ہمارے سردار ہیں ما شاء اللہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو عزت فرمایا اور عمار بن عصر کا ایمان دیکھو ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ عنہ نے حضرت عمار ابن عصر رضی اللہ عنہ کی ایمان کی تعریف فرمایا آپ نے کہا جب میں حضرت عمار کو سر کے تالو سے رہ کر پیر کے تلوے تک دیکھتا ہوں تو ایمان نظر آتا ہے ان کے گوش میں ایمان ان کے ہڈی میں ایمان ہر جگہ ایمان کیا آج ہمارے نوجوانوں کا یہ مطلب صحابہ جیسا ایمان ہے کیا ایمانی طاقت تھی مجدنا بھی تعمیر کرتے جا رہے ہیں اس موقع پر ہر ایک آدمی ایک ایک اینٹ اٹھائے ہوئے ہیں عمار ابن عصر کا ایمان دیکھو دو دو اینٹیں اٹھا کر یہاں رکھ لئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اینٹوں کی مٹی یہاں عمار رضی اللہ عنہ کے کندے پر پڑ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مبارک حادثے ماشاءاللہ اس کو دور فرمایا آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اگر ہم اپنے نوجوانوں کے عقیدے کی تربیت کر لیے نہ ہم ان کو زنا سے بھی بچا سکتے ہر غلط چیزیں بھی مکمتوں بچا سکتے ہیں جندب رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تربیت ایسے ہوتی تھی آپ سب سے پہلے ایمان کو پرفیک کرتے ایمان کو پرفیک کرنے کے بعد قرآن سکھاتے ماشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا مگر آج کیا کر رہے ہیں ہم لوگ اپنے نوجوانوں کو پہلے نماز کا طریقہ بتاتے ہیں زکت کا طریقہ بتاتے ہیں حج کا طریقہ بتاتے ہیں مسائل بتاتے ہیں اور آج ہمارے نوجوانوں کو عقیدہ کیا معلوم ہوئی نہیں بڑے افسوس کی بات ہے ہم اپنے آپ کو صلفی کہتے ہیں مگر ہمارے باپ دادا کا جو عقیدہ وہی ہے صحابہ اکرام برائی سے دور تھے ہم اپنے نوجوانوں کو بھی ماشاءاللہ برائی کی تمام راستوں سے روک سکتے ہیں اکبت کیا بتاتے ہیں مکی دور میں تیرہ سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایمان کو درست فرمایا اور مدینہ کو گئے تو کیا کیا مصب بن عمر رضی اللہ عنہ کو مکیہ میں رہ کر فران پڑھانے کے لئے بھیجا آج ہمارے پاس ہوتا کیا ہے ہم نوجوانوں کی صلی اللہ کے لئے بہت پر قرآن کرتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں دیکھتے ہمان نوجوانوں کا بگرار کیسے ہے اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کے ایمان کو مضبوط کیا سب سے پہلے ان کے اندر فیدہ یہ ہوگا کہ غیر اللہ کا ڈر نکل جائے گا دوسرا یہ ہے اگر ہم اپنے بچوں نوجوانوں کی عقیدے کی اگر ماشاءاللہ حفاظت کرتے ہیں دوسرا یہ ہوگا کہ ساری برائیوں سے دور رکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر ہمارے نوجوانوں میں ایمان کی پاکی زگی ہوتی تو زنا جیسی گندگی نجاست میں نہیں پڑتا ہمارا نوجوان میں آپ کو بتاتا ہوں یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا دیکھئے میرے طرف لا يزنی زانی ہی نیزنی وہ وہ مومن مومن زنا کرتا ہے تو ایمان نکل کے چلا جاتا ہے اور جب وہ شراب پیتا ہے تو ایمان نکل کے چلا جاتا ہے اور جب چوری کرتا ہے تو ایمان نکل کے چلا جاتا ہے صحابہ کے سامنے اللہ کی نبی نے کہا فَإِنْ تَابَ رَجَحَاً عَلَيْهِ الْإِمَانِ فَشَبَّكَ بَيْنَوْ صَابِعِ آپ نے فرمایا چوری کرنے سے زنا کرنے سے اور ایک کیابت بتا ہے لہذا آج ہمارا نوجوان زنا میں پڑا ہوا ہے آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے فیس بوک میں حالانکہ میل نتا فی میل بل کے دھوکہ دیتا ہے افسوس کی بات ہے کتنے ہمارے ایسے نوجوان ہیں جو حالت روزہ میں لڑکیوں سے چاٹنگ کرتے ہوئے لذراتے ہیں کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنی عقیدے کے جو اپنی نگاہوں کی حفارت نہیں کرتے اللہ اکبر مجھے بولنے دی کہ افسوس بھی ہوتا ہے کتنے نوجوان اپنی نوجوان کی حفارت کر نہیں پائے جب شادی کی بات آتی ہے تو جا کے حکیم کے پاس حل دکھاتے ہیں یہ صورتحال ہے اگر ہم اپنے نوجوانوں کی عقیدے کو درست کر لیے نہ ان کے ایمان کو فرفت کر دیے نہ میں سمجھتا ہوں ما شاء اللہ ان کے اندر وہ کردار آئے گا جو حضرت صحابہ اکرام کے اس پر تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آج ہمارے نوجوانوں میں اللہ کی محبت ہے اگر ہے تو کم ہے اگر اللہ کی پاکیزہ محبت ہوتی تو غیر اللہ کی غلط قسم کی محبتیں جمع نہیں ہوتی آج ہمارے نوجوان کیا کر رہا ہے اللہ کی محبت وہ نہیں ہے کیا کرتا ہے غیر مسلم لڑکی کے عش میں گرفتار ہو کر اپنے ایمان کا بھی نعوذ باللہ سعودہ کر رہا ہے یہ صورتحال ہے اور اس صورتحال پر ہم دیکھتے ہیں ماں بھی خاموش باپ بھی خاموش شکردار کیسے ہوگا دیکھئے لہذا آج کل دیکھتے ہیں لڑکیوں کا ایمان بھی کمزور ہے ہماری بچی کالج میں پڑھنے جاتی ہماری بچی جو ہے وہ یمبی بیس پڑھنے جاتی ہے ہزار تعلیم پڑھاؤ لیکن سوال یہ ہے کیا آج ہم نے اپنے لڑکیوں کا ایمان حضرت سمیہ جیسے بنایا کیا کیا ہم نے اپنے لڑکیوں کا ایمان ختیجہ جیسے بنایا کیا سوال ہے یہ چیلنج ہے تو آج نوجوانوں کی عقیدے کو دروس کرنے کی سب سے بڑی ضرورت ہے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا آج نوجوان لڑکے لڑکیوں کا ایمان مکڑی کے جالے کی طرح ہو چکا ہے مکڑی کا جالہ کیسے رہتا ہوا آئی تو خلطہ تھوڑی در میں آپ کو سمنٹ دے سکتے اللہ تو غیر اللہ کی مثال مکمل طور پر دیتا ہے ضرورت ہے کہ آج نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ایمان کو چیلنج ہے اور آپ دیکھتے ہیں ہندوستانی ماحول میں دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں ایسے میں اگر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے تو مکڑی دور کو یاد کر لو صحابہ اکرام کا ایمان جیسے فختہ تھا اگر ہم اپنے نوجوانوں کے ایمانی تربیت ویسے کر لیے تو ہمارا معاشرہ جرائم سے پاک ہو سکتا ہے اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اب دیکھو حضرت صحابہ اکرام سے گناہ بہت کم سرزد ہوا پوری تاریخ دیکھ لو آپ ایک لاکھ سرزد صحابہ تھے ماشاءاللہ کہاں گناہ کرے گناہ نہیں کرے گناہ اس لئے کم ہوا اس لئے کہ ان کے اندر عقیدہ تھا توحید تھی اگر عقید توحید کے ساتھ گناہ بھی ہوا تو ماشاءاللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ماشاءاللہ فوراں تحبہ کر لیتے تھے اس قصے پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں یک عورت تھی غامدی قبیلی کی زنا ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہنے لگی یا رسول اللہ زنا ہو چکا ہے کہہ جاتے صحابہ اکرام جب بھی زنا ہو جاتا اندر سے احساس کی آگ ایسے جلا تھی ان کو وہ ذرہ برابر بھی بیٹھ نہیں سکتے تھے کہیں آگ لگے تو کیسا جیسے بجھا تھے ویسے ان کے اندر تو توبہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرانا ہم کی عادت تھی کہنے لگے یا رسول اللہ زنا ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہوا نہیں ہونے کہا ہوا یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا ٹھیک ہے تمہارے پیٹھنے بچہ ہے ایسا کرو ڈیلیوری ہونے کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت العالمین تھے آپ نے اس عورت کو واپس کر دیا ڈیلیوری ہوئی ڈیلیوری ہونے کے بعد ماشاءاللہ بچہ اپنے گود میں لے کر آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنا ہے کہ یا صلی اللہ ڈیلیوری ہو چکی ہے گناہ ہو چکا ہے آپ اس دنیا میں مجھے پاک کر دیجئے تاکہ آخرت کی رسوائی سے بچہ ہوں میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے آپ نے اس عورت کی طرف دیکھا اس کے گود میں بچہ ہے اگر گناہ کی سزا اگر اسے رجم کرنا بولتے پھتر سے مارتے اگر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو اگر رجم کر دیتے دودھ پلانے کا مسئلہ آتا آپ نے فرمایا جاؤ یہ بچے کو دودھ پلانے کی مجد دے اس کے بعد آؤ اللہ اکبر وہ عورت ایسی تھی ہمیں چاہے چاہے تو بھیجلت و موقع ملے خاموش ہو جاتے صحابہ اکرام بیس نہیں تھے ایمان ایسے تھا اگر گناہ کی غلازت آ جاتی ایمان کی طہارت ان کو پریشان کر دیتی تھی اللہ اکبر روایتوں میں آتا ہے دودھ پلانے کا موقع ختم ہوا اپنے ہاتھ میں روٹی کا تکڑا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بچہ کھانے پینے کا لائق ہو چکا ہے آپ مجھے دنیا ہی میں پاک کر دیجئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زنا کرتے ان صحابہ کے ساتھ کیسے ہوتی یا سینے تک گڑا کھوتے پتر مار مار کے ان کو کیا کرتے ختم کر دیتے پتر مارنے والوں میں دو صحابی تھے ایک کا نام ہے حضرت خالد بن علید رضی اللہ عنہ جب پتر مارنے لگے تو پتر زور سے مارتے زرہ اس لئے کہ انماریڈ ہو تو اگر زنا کرے تو سو پڑے مارنا اگر شادی شدہ ہے تو پتر اتنا مارنا انہیں مر جانا ہوا چا تو جیسے ہی پتر مارے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس گنے کر عورت کو پر بددعا فرمائی لعنت ہو اس پر اللہ اکبر یہ حضرت خالد نے جو توبہ کرنے والی عورت پر لعنت کی اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی آپ نے فرمایا خالد اپنے زبان کو ذرا روک کر استعمال کرو اللہ کی قسم اس عورت نے جو ایمان افروز توبہ کی ہے اگر اس توبہ کو میں مدینے والوں میں تقسیم کروں اس توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مدینے کے ستن لوگوں کو معاف کر سکتا ہے تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے ہمیں ایمانی تربیت کرنے کی ضرورت ہے اور ہم میں سے ہری ایک کو یہ کرکٹ کھراریاں یہ فلمی ستاروں کو ہٹا کر کے اپنے بچوں کے نوجوانوں کے دماغ کے دریچوں کو کھول کر صحابہ کے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے افسوس ہوتا ہے آج کا نوجوان صحابہ کی صورت سے کتہ دور ہے دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں یک جگہ سمر اسلامی کیا ہو رہا ہے اس میں سوال ہے چار خلیفہ کے نام لکھو تو کیا لکھتا نوجوان ابو حنیفہ شعفی مالک امام محمد بن حمد ہمان نوجوانوں کو صحابہ کا نام تک معلوم نہیں تو صحابہ کا مطلب کردار کیا تھا کہ یہ افسوس کی بات ہے آج ہم لوگ تربیت کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے اپنے نوجوانوں کی عقیدے کی تربیت کرو آج بلا کے پوچھو نوجوان کو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا نہیں معلوم لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہم نہیں معلوم ہمارے نوجوانوں کو یہ بھی نہیں معلوم کوسہ کام کرے تو اسلام میں رہتے کوسہ کام کرے تو باہر چلے جاتے نہیں معلوم ہیں آج ہمیں اسکول میں کالیجس میں ہمیں دنیاوی تعلیم بہت دی ان کو مقر عقیدے کی تعلیم نہیں دے سکے اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نوجوانوں کی عقیدے کی حفاظت کرنے اور ان کی امن تعلیم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں وآخرتہ وآلہ الحمدللہ رب العالمين